جی اسلام علیکم امید سب خیریت سے ہوں گے ابھی ایک چھوٹا سا آرڈر ملا تھا مجھے کیورڈ ریسرچ کا ایک کلائنٹ تھا جو فیس بک سے ملا تھا اور اس نے کہا کہ مجھے کیورڈ نکال کے دیں ریسرچ کر کے دیں لو کمپیٹیشن کیورڈ اس میں انفرمیشنل کیورڈ بھی شامل ہوں اور کمرشل کیورڈ منی کیورڈ بھی شامل ہوں تو میں ریسرچ کر رہا تھا اور آلماس میں نے ریسرچ دن کر لی تھی لیکن پھر میرے ذہن میں آیا کہ مجھے تو ویڈیو بنا لینی چاہیے تھی اور چینل پر شیئر کر دینی چاہیے تھی آلدھو میرے چینل پر کوئی ممبر نہیں ہے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے لیکن دیکھیں گے اگر کسی کو ضرور پڑے گی تو وہ دیکھ سکتا ہے ٹھیک ہے تو بیسکلی میں بتانے والا ہوں کہ جو کیورڈ ہیں وہ کس طرح ریسرچ کرتے ہیں اگر آپ کو کیورڈ ریسرچ کے بارے میں بلکل نہیں پتا تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو کافی حد تک جو ہے نا وہ آپ کے کانسپٹس کلیر ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو ابھی مجھے جو نش ملی ہے نا کلائنٹ کی طرف سے وہ ہے بیگ پیکس کی ٹھیک ہے بیگ پیکس کے اوپر کیورڈ نکال لیں ہیں انفرمیشنل اور کمرشل تو ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم جو ہے نا ایک سیریس ٹاپک کو لے کر چلیں اور بقائدہ ریسرچ کا آغاز کریں لیکن چونکہ یہ ایک رینڈم بیڈیو ہے ریسرچ کے اوپر کلائنٹ کی طرف سے تو اس لیے میں اس کو اس لیول اس طرح سے جوانا میں اس کو سٹارٹ نہیں کر سکتا ٹھیک ہے تو جو میں ابھی تریقہ کا استعمال کرنے والا ہوں اس میں کیا ہوگا اس میں سب سے پہلے تو میں کوئی چھوٹے سے چھوٹا بلکل ایک چھوٹا ایک سمجھ لیں کہ ایک نیو بھی جو ویب سائٹ ہوگا میں اس کو تلاش کرنے کوشش کروں گا اس کو فائنڈ کرنے کوشش کروں گا اور پھر اس کے جو کیورڈز ہوں گے ان کو ایکسٹریک کرنے کی کوشش کریں گے ٹھیک ہے ایک تو یہ طریقہ ہو سکتا ہے دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ ہم کوئی ایک آدھ کیورڈ گوگل کریں ٹھیک ہے یا گوگل کریں یا اے چرف کے اندر اس کو لے کر آئیں اس کو ریسرچ کریں اور پھر اس سے ریلیٹیڈ جو ٹرمز ہیں ان کو فائنڈ کریں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ میں گوگل کروں ٹھیک ہے تو گوگل کرتے ہیں آہ یہاں پر جیسے الڈی میں یہاں پر کر رہتا تھا چلیں اسی کو کر لیتے ہیں ٹھیک ہے چونکہ لانگ ٹیل کیورڈ کو ٹارگٹ کرنا چاہیے اس کو رینگ کرنا ہیزی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو میں نے ایک رینڈم کیورڈ جو ہے نا یہاں پر آہ سمجھ لیں کہ یہاں پر گوگل کر لیا ہے اینٹرنٹ میں نے ہاں نہیں کیا ٹھیک ہے یہ بھی ذرا ری فریش ہو جائیں اور ان کو بھی ری فریش کر لیتے ہیں تھوڑی سی ڈیٹیل کے ساتھ ویڈیو بناوں گا میں تو جن کو سیکھنا وہ سیکھ جائیں گے جن کو نہیں سیکھنا وہ اس کو جاناو لیٹ کر دیں گے تو ہمیشہ آپ کو کرنا کیا ہے کہ آپ کو لانگ ٹیل کیورڈ کی طرف جانا ہے اگر آپ کا ایک بلکل فریش ویب سائٹ ہے بلکل نیو ویب سائٹ ہے تو کوشش کریں کہ لانگ ٹیل کیورڈ کی طرف جائیں اور بلکل لو کمپیٹیشن کی طرف جائیں والیم کو مت دیکھیں کہ بھئی اس کا والیم فیفٹی سرچ والیم ہے پر منت تو یہ تو بہت کم ہے تو اس کو ڈارگرنی کرنا چاہیے نہیں ایسا کبھی نہیں کرنا ہماری سب سے پہلی غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم ہمیشہ جانا ہائی سرچ والیم کی طرف چلے جاتے ہیں اور پھر اس کو رینٹ نہیں کر پاتے ٹھیک ہے تو پہلا یہ کہ لانگ ٹیل کیورڈ کو کریں لانگ ٹیل مینز کہ چار لفظ پر چار ورڈ پر یا پانچ پر اب اب پانچ سے یادہ ورڈ پر کوشش کریں کہ کیورڈ کو سیلیکٹ کریں اور پھر اس کے اوپر آرٹیکل لکھے پبلش کریں ٹھیک ہے چاہے وہ آپ کا کمرشل ہے یا چاہے وہ آپ کا انفرمیشن کیورڈ ہے تو جیسے یہاں پر یہ ایک لانگ ٹیل کیورڈ ہے ٹھیک ہے یہ پانچ لفظوں پر یہ کیورڈ مشتمل ہے ٹھیک ہے تو میں نے اس کو جب ریسرچ کیا تو مجھے یہاں پر کافی سارے جانا وہ ویب سٹ دکھائیں دیں گی ہوتا کچھ یہ ہے کہ لانگ ٹیل کیورڈ کو جو بڑے بڑے جو برینڈز ہوتے ہیں جو بڑے جو بگ فیشیز ہوتے ہیں گوگل پر وہ ان کو ٹارگیٹ نہیں کرتے ٹھیک ہے فار ایزمپل یہ کہ جو بگ فیشیز ہیں وہ کیسے ٹارگیٹ کرتے ہیں کیورڈ کو وہ کچھ اس طرح کرتے ہیں بیسٹ وارٹر پروف بیگ پیکس ٹھیک ہے تو یہ ایک چھوٹا سا کیورڈ ہے بیسٹ وارٹر پروف بیگ پیکس کچھ اس طرح کے کیورڈز کو جو بڑے بڑے بگ فیشیز ہیں وہ اس طرح کے کیورڈز کو ٹارگیٹ کرتے ہیں وہ لانگ ٹیل کی طرف نہیں جاتے تو لانگ ٹیل کیورڈز کو بھی تو جو انا وہ کسی نہ کسی نے تو پھر ٹارگیٹ کر نہیں ہے اور آبیسلی یوزر کو بھی انفرمیشن چاہیے تو پھر ہمارے جیسے جو لوگ ہوتے ہیں جو بلاغرز ہوتے ہیں وہ اس طرح کے لانگ ٹیل کیورڈز کو ٹارگیٹ کرتے ہیں ہیں جن کے اوپر بگ فیشز کام نہیں کر رہے ہوتے ہیں تو ہم جب ان کو ٹارگٹ کرتے ہیں ان کے اوپر آرٹیکل لکھتے ہیں تو ہم اس کے اوپر رینگ کر جاتے ہیں ٹھیک ہے آلہ اس کے اندر بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آہ مائل میں رکھنے ہوتی ہیں جو مدنظر رکھنے ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو ایک تو یہ ہے کہ ایچ ایر ایف آہ اگر آپ کے پاس ہے تو استعمال کر لیں اگر نہیں ہے ہے تو آہ دس بارہ ڈالر دے کر تو یہ بائے کر لیں ٹھیک ہے گروپ ٹول سے دوسرا یہ ہے کہ آہ یہ ایکسٹینشن ہے کیورڈ ایوری ویر کی تو اس کو لگا لیں اس کے ذریعے آپ کو کافی سارے دیکھیں یہاں پر لانگ ٹیل کیورڈ کے آڈی آز ملتے رہتے ہیں فرزنبل آپ گوگل گوگل کرتے ہیں آپ کو نہیں ملتا ٹھیک ہے یہاں نیچے بھی آپ کو کافی سارے دیکھیں آڈی آز مل لیں لانگ ٹیل کیورڈ کے علیٹیڈ سرچیز کے اندر تو یہاں سے بھی آڈیا لے سکتے ہیں یہاں پر نہیں آتے تو پھر ڈیفینلی آپ کو کیورڈ ایوری ویر آڈی آز بہت سارے دے دے گا ٹھیک ہے تو یہاں سے بھی آڈیا دے سکتے ہیں آپ ہوتا کچھ یوں نہ ہے کہ آپ کو بس ایک کیورڈ چاہیے بس سٹارٹ میں کیورڈ چاہیے ریسرچ کو سٹارٹ کرنے کے لیے ٹھیک ہے چونکہ نیو بیز کے لیے یہ بڑی پرابلم ہوتی ہے میرے لیے بھی یہ پرابلم ہوتی تھی اور آپ کے لیے بھی اگر آپ نئے بندے ہیں تو آپ کے لیے بھی ڈیفینلی یہ پرابلم ہوگی کہ سٹارٹ کہاں سے لیں بسیکلی ریسرچ کو آپ نے سٹارٹ کرنا کیسے ہے کس ورڈ سے کریں کیا کرنا ہے کون سا لفظ گوگل کرنا ہے کون سا نہیں کرنا تو سب سے پہلے اگر پھر بھی نہیں سمجھ لگتی تو بھئی اپنی جو نیش ہے اس کو گوگل کر لیں اس کو گوگل کر لیں اور اس سے ریلیٹڈ ریسرچز نکال لیں دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی جو نیش ہے فار ایزمپل بیگ پیک ہے ٹھیک ہے تو بیگ پیک کے اوپر آپ اپنا جو کی ورڈ ہے میں اس کو گوگل کریں گوگل کرنے کے بعد جو آپ سپیس جو اپنا بھٹن ہے اس کو دباتے ہیں تو دیکھیں آگے بہت سار ریلیٹڈ سرچیز آ رہے ہیں ٹھیک ہے اب آپ کو یہ پتا ہوگا کہ جو کمرشل کی ورڈ ہوتے ہیں ان کے اندر کچھ جو ہے نا وہ like terms ہوتی ہیں یا کچھ انوکھے کچھ unique words ہوتے ہیں جیسے best ٹھیک ہے اب میرے ذہن میں نہیں آرہا بھی کہ ان کو کیا کہتے ہیں لیکن best ہوتا ہے ٹھیک ہے best ہو گیا cheap ہو گیا ٹھیک ہے cheap اس کے علاوہ best لکھ کر تو under بھی کچھ لوگ لکھتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح four بھی لکھتے ہیں تو دیکھیں اس کے اگر میں four لکھنے کے بعد space دباتا ہوں یا under لکھنے کے بعد space دباتا ہوں تو بہت سارے دیکھیں long tail keywords آ رہے ہیں جن کو بڑے آرام سے آپ target کر سکتے ہیں اور پہلے تو ان کو confirm کر لیں آیا کہ ان کے اوپر لکھنا چاہیے یا نہیں لکھنا چاہیے ٹھیک ہے تو آگاز آپ نے کچھ اس طرح کرنا ہے اپنی niche کو google کریں لفظ لکھیں اپنا for example backpack تھا تو backpack لکھا میں نے backpack لکھنے کے بعد یہاں پر for لکھیں space دبائیں اور آگے کافی سارے keywords آگے ٹھیک ہے اور اسی طرح اگر میں پیچھے جا کے best لگاتا ہوں تو یہ four words ہوگے long tail بن لائے ٹھیک ہے اب long tail کے اندر best backpack for travel اس کو میں مزید کر سکتا ہوں expand like space دبائیں تو دیکھیں یہ ایک long tail keyword بن لائے best backpack for travel and work keep in mind آپ نے volume کو نہیں دیکھنا کہ volume اس کے اوپر 20 منتلی searches ہیں 50 ہیں یا 70 ہیں نہیں آپ نے search volume کو نہیں دیکھنا اگر آپ کی بلکل brand new website ہے بلکل fresh website ہے ٹھیک ہے کیونکہ مقصد آپ پہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ سب سے پہلے اپنی website کو search engine میں لے کر آئیں search کے اندر لے کر ranking کے اندر لے کر آئیں low competition keywords کو target کر کے ٹھیک ہے جو کہ میں نے کیا ہے میں انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز کے اندر بقائدہ دکھاؤں گا بھی کہ میں نے جو site بنائی ہے جو بنا رہا ہوں اس کو میں نے اسی طرح target کیا ٹھیک ہے جو میں نے سیکھا ہے وہ ہی انشاءاللہ میں اسی channel کے اوپر جانا ہو آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا تو دیکھیں یہ ایک long tail keyword بن گیا اب اگر اس میں میں کوپی کرتا ہوں وہ دیکھتا ہوں کہ اس کے اوپر already جو sites جو مجود ہیں وہ چھوٹی ہیں بڑی ہیں کیا سین ہے کہ انہوں نے اس کے اوپر کام کر رکھا ہے یا نہیں رکھا تو میں سب سے پہل چیک کرتا ہوں اس کا all in title ٹھیک ہے all in title لکھنے کے بعد colon اور space اور انٹر کریں تو 76 جو انا وہ results آئے ہیں 76 ایسی websites آئیں ہیں جنہوں نے exact اس keyword کو اپنے title کے اندر استعمال کر رکھے ٹھیک ہے جس میں Pinterest ہے Pinterest ہے اور جو کہ پھر آگے videos ہیں اور یہ means کہ یہاں پر جو انا کمزوری ہے Pinterest means, forums means, reddit یا 2.0 websites اگر آ رہی دکھیں یہاں پر ایک 2.0 website آگے sites.google it means کہ اس keyword کے اوپر کام کر جا سکتا ہے دوسرا یہ ہے کہ یہ یہاں پر 76 دکھا رہا ہے لیکن اگر آپ نیچے جائیں تو page number 2 دیکھیں total pages اس کے 2 ہیں اس کے اوپر یہ keyword آ رہا ہے تو یہ results ہونا وہ 27 ہو گئے ہیں 2 pages کے اوپر 27 ایسے websites ہیں جنہوں نے اس keyword کو target کر رکھا ہے دوسرا یہ کہ یہاں پر مزید دیکھ لیں کہ کیا اس keyword کے اوپر کچھ new websites بھی آئے ہیں یا صرف اور صرف like یہ دیکھیں یہاں blog spot پھر آ گیا 2.0 websites so it means کہ یہاں پر اس keyword کو target کر سکتے ہیں آپ اس کو آپ استعمال کر کے اس کے اوپر keyword لکھ سکتے ہیں جوہاں جوہاں کچھ حریkraft 紀 distان unbelievable لئے